اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے حادیہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی اور مجھے دھوکے میں رکھا فیضان کہتا ہے کہ تم مجھے روز جو دھمکی دیتی ہو کہ بابا کو سب کچھ بتا دوں گی چلو پہلے تو یہ تھا کہ میری اور رمشا کی دوستی تھی اب تو ہماری شادی بھی ہو چکی اور یہاں تک ہے وہ میری بچے کی ماں بھی بننے والی ہے اب جاؤ اور جا کے بتا دو سب حادیہ کہتی ہے کہ اس وقت تو فیضان میرا یہ دل کر رہا ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں کیا کچھ نہیں کیا تم نے میرے ساتھ تو کیا یہ قصر رہتی تھی مجھے بدنام کرنے میں اور بے عزت کرنے میں فیضان کہتا ہے کہ دیکھو حادیہ تم کبھی بھی میرے قابل تھی ہی نہیں تم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا تمہارے دل میں کوئی عورت اور محبت تم کسی اور سے کرتے رہی نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے شینہ کہتی ہے کہ واہ بھی فیضان چلو دوستی تک تو بات ٹھیک تھی لیکن یہ میں کیا سن رہی ہوں رمشاہ سے شادی بھی کر چکی ہو اور وہ پریکنٹ بھی ہے تم مجھے یہ بتاؤ آخر تم کس کس کے بچے سنبھالو گے فیضان کہتا ہے کہ ماما کس کس کے بچے کا کیا مطلب ہے وہ میرا اپنا بچہ ہے شینہ کہتی ہے کہ جو رکھا تم نے کی ہے نا فیضان تم کہیں سے بھی نہیں لگتے کہ تم میں کالفکیٹیڈ اور پڑھلے کی فیملی سے بلونگ کرتے ہو تم نے تو حد کر دی ہے بے شرمی کی تو یہ سب آپ دیکھیں گے